اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات روح کو سونے کی حاجت نہیں ہوتی جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے سو جاتا ہے اور رات کو بھی آپ کی روح نہیں سو رہی ہوتی ہے آپ کا جسم سو رہا ہوتا ہے اس لیے روح اس کی بھی اقسام ہیں روح کی ایک قسم جو ہے کیونکہ ہر انسان میں روح کی جو دو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ آپ کے جسم کو چھوڑ کر نکل جاتی ہے جو خواب کا عالم ہوتا ہے خوابوں کی دنیا ہوتی ہے وہاں پھر وہ دوسری ارواح سے ملاقات کرتی ہے تو آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں خوابوں میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں کیونکہ یہ آپ کی روح کا ان کی روح سے ملاقات ہوتی ہے اگر تو وہ روح سو رہی ہے تو پھر کیسے ملے آپ اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں زندہ ہوتے ہیں ان کی ارواح سے بھی آپ کی روح کی ملاقات ہو جاتی ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اچھا اب روح جو ہے چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو دونوں روح خواب بھی دیکھتی ہیں اچھا پھر دونوں کی جو ارواح ہیں وہ مرنے کے بعد روح نہیں سوتی فرشتے جب روح کو لے جاتے ہیں اور پھر قبر کے سوالات کے جوابات کے بعد جو ہے وہ روح جو ہے وہ مختلف مقامات پر ہوتی ہے یاد رکھو کہ روح کو فنا نہیں ہے موت کے معنی کیا ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے یاد رکھو جو روح کو فنا مانے وہ بدمذہب ہے اور موت کے بعد روح کی جاننے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ صرف وہ باقی رہتی ہے بلکہ پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے جیسا کہ فتاوہ رضویہ میں بھی آتا ہے اچھا اب روحوں کی جو مقامات ہیں اس سے متعلق میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتایا ہے کہ کفار کی جو ارواح ہیں وہ سجین میں قید ہوتی ہیں لیکن سو نہیں رہی ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی ارواح علیین میں ہوتی ہیں اچھا اب مومنوں کی ارواح جو ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو الاستسکار میں موجود ہے حدیث ٹو نائنٹی ٹو میں کہ مومنوں کی ارواح تو آزاد ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں وہاں جاتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان پاک ہے کہ مومنین کی ارواح سب پرندوں میں ہوتی ہیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں عرض کی گئی اور کافروں کی ارواح تو ارشاد فرمایا وہ تو سجین میں ہوتی ہیں اور سجین کیا ہے ساتھویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے وہاں پر انہیں قید کیا ہوا ہوتا ہے تو احوال القبور ابن رجب میں یہ روایت آتی ہے پیج وان ایٹی ٹو پر اور مومنین کی ارواح جو ہیں اور جو کافروں کی روحیں ہیں یہ کن کن مقامات پر ہوتی ہیں وہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں مثال کے طور پر خبیس روحیں جو کافروں کی ہوتی ہیں سجین میں ہوتی ہیں اس کے بھی ساتھ طبقات ہیں جیسے آسمان کے ساتھ طبقات ہیں تو بعض پہلی پر بعض دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتھویں طبق تک مختلف مقامات پر یہ قید ہوتی ہیں بارال اس پر پھر انشاءاللہ کبھی اور بات کریں گے لیکن یاد رکھو کہ ارواح جو ہیں وہ سوتی نہیں ہیں انہیں سونے کی حاجت نہیں ہے اگر وہ سوتی ہوتی اور روحوں کو اگر کھانے پینے کی غرض ہوتی تو عالم ارواح میں بھی سوتی ہوتی کھاتی پیتی لیکن عالم ارواح میں روحیں اس چیز سے پاک ہیں اس لیے جنت میں جو ارواح کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا یاد رکھو اس میں دیکھیں نا حضور نے کیا فرمایا مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں انہیں ایک جسم دے دیا جاتا ہے ٹیمپراری جسم دے دیا جاتا ہے اس جسم کو دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ایسی بغیر جسم کی جنت میں چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ کیونکہ روح کھانے پینے سے پاک ہے شہوانی لذتوں سے پاک ہے یعنی انسان کی چاہ ہوتی ہے نا کھانا پینا سونا آرام کرنا روح کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے یہ جسم کی حاجتیں اس لیے جسم دے دیا ان حاجات کے پورے کرنے اچھا جنت میں بھی چونکہ انسان جسم کے ساتھ جائے گا تو اس لیے جسم کی جو حاجتیں ہیں وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا کہ بھی کھانا ہے پینا ہے مختلف اور خواہشات ہیں جنسی خواہشات ہیں مختلف اور خواہشات ہیں وہ جسم کی ہیں روح کی نہیں ہیں روح جو ہے اس کا تعلق ایسا ہے کہ جس کو میں نے پہلے بھی کئی دروس میں آپ کو بتایا کہ روح کیا ہے اس لیے جو ہے روح کو جسم سے گڑھ مٹ نہ کریں اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان is a very complex entity بڑا complicated ہے انسان کہ اس کے اندر جسم بھی ہے اس میں روح بھی ہے اس میں نفس بھی ہے اور پھر نفس کے مدارج بھی ہیں اور پھر نفس کی ترقیان بھی ہیں عقل بھی ہے شعور بھی ہے سر بھی ہے سر و سر بھی ہے خفی بھی ہے اخفا بھی ہے اس لیے اللہ نے جب انسان کے بارے میں قرآن میں فرمایا تو ایک طرف کہا تمہارے لیے نشانیاں ہیں کائنات میں یونیورز میں اور دوسرے پلڑے میں رکھا انسان کی اپنی ذات میں یعنی انسان کی اپنی ذات گویا اتنی complicated entity ہے کہ ایک پلڑے میں کائنات رکھی تو دوسرے میں انسان کی اپنی ذات سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک اور بات بھی بتاتا چلوں وہ جو لوگوں کو مخالطہ لگتا ہے وہ یہاں سے لگتا ہے وہ جو یاسین شریف میں آیا ہے مبارکہ سے جب گزرتے ہیں کہ جب وہ اٹھیں گے اپنی مرقدوں سے تو کہیں گے کہ کس نے ہمیں جگہ دیا ہم تو سوئے پڑے تھے وہ کافر ہوں گے اچھا وہ کافر بھی وہ بات کیوں کہیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان ہر شے روک دی جائے گی یعنی اگر عذاب قبر جو تھا وہ بھی روک دیا جائے گا تو اس لیے جب وہ کافروں کو وہ جو عرصہ گزرے گا پہلے سور پر عذاب قبر روک دیا جائے گا اور دوسرے سور کے اوپر جسم اور روح کو ملایا جائے گا اور انہیں دوبارہ انسان بنا کر اٹھا کھڑا کیا جائے گا تو جب وہ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو انہیں تو یہی لگے گا کہ یہ جو اتنا عرصہ گزر گیا پہلے اور دوسرے سور کے درمیان تو یہ تو ہم سوئے پڑے تھے ہمیں کس نے اٹھا دیا تو یہ معاملہ ہے اس کو وہ ادھر مغالتہ ہو جاتا ہے انہیں اس پر بھی بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا اس لیے کچھ لوگ جو ہیں نا وہ عذاب قبر کے منکر ہو جاتے ہیں اس آیہ مبارکہ کو پڑھ کے بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ عذاب قبر قرآن کریم میں ہے وہ بھی میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیات سے ثابت کیا ہے اچھا دوسرا میں نے آپ کو ایک اور ایک روایت ہے جس کو بھی لوگ پڑھ کے اس مغالتے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب نیکوں کے پاس سے فرستے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ سو جا وہ کہتے ہیں پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا تو اب مجھے بتاؤ کیا پہلی رات کی دلہن سو تی ہے پہلے تو یہ سوال کا جواب دو پہلی رات کی دلہن سو تی تو نہیں وہ تو بس اگر بوت ہوا تو آنکھ بند کر کے لیٹ جاتی ہے سو تی نہیں ہیں سمجھ آئی بات اگر تو انہوں نے سونا ہی لینا ہوتا تو کہتے ہیں سو جا اب پہلی رات کا اضافہ نہ کرتے ملائے کا ٹھیک ہے اچھا بارال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک على سیدنا ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ